حضرت سیدنا علی المرتضی سخابت آج تک چل رہی ہے تب ہی تو ہم لنگر کھا رہے ہیں سچی بات یہ ہے حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ عنہ آپ وہ ہیں جنہوں نے شاید ہی کوئی چیز اپنے پاس رکھی ہو ہر چیز کو آپ خیرات کر دیتے تھے اور جب آپ خیرات کرتے تھے اس یقین سے کرتے تھے کہ اللہ رب العزت اسے قبول بھی فرماتا ہے اور ہمیں نعم البدل بھی عطا فرماتا ہے حضرت علی المرتضی شیر خدا قرآن مجید میں بہت سارے واقعات ہیں اللہ نے فرمایا جب بھی میرے محبوب کے پاس کوئی آئینہ بات کرنے کے لئے تو فرمایا کہ کچھ نہ کچھ پہلے صدقہ کر کے پھر میرے محبوب سے بات کرے یہ وہ آیت کریمہ جس پر اس کائنات میں صرف مولا علی کا عمل ہے یہ آیت اتری حضرت علی کو پتا چلا کہ جب حضور سے بات کرنی ہے تو کچھ خیرات کرنا ہے پہلے آپ کی جیب میں دراہم تھے آپ نے خیرات کیے حضور سے بات کی اللہ رب العزت نے فوراں اس آیت کو منسوخ فرما دیا دوسرا حکمجاری فرما دیا فرمایا حبیبیس سے تیرے امتی جو ہیں وہ مشکل میں پڑھ سکتے ہیں تو یہ وہ آیت ہے جس پر فقط مولا علی کا عمل ہے لیکن آپ نے اس پر بھی عمل کیا اور وہاں بھی آپ نے خیرات کر دیا اللہ رب العزت نے یہ فرمایا نا کہ رکو کے اندر بھی خیرات کرنے والے اب رکو میں کون خیرات کرے گا نماز میں کون خیرات کرے گا حضرت علی جل مرتضی کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی ہے آپ نماز پر ایک فقیر نے صدا اگوٹھی پہنی ہوئی تھی وہیں پر ہاتھ ایسے کر لیا فرما کہیں دیر نہ ہو جائے جلدی کر اپنا کام کر لے جناب اللہ نے قرآن کی آیت نازل فرما یہ آپ کی سخاوت کا عالم ہے بعض کتب اواز کے اندر یہ موجود ہے کہ حضرت سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو انار بڑا پسند تھا تو کہا کہ آج انار لائیے گا بہت سارے مورخین نے مختلف انداز سے لکھا ہے آپ جب انار لے کے آ رہے تھے تو راستے کے اندر فقیر آ گیا کہنے لگا جی میں بھوک ہوں کئی دنوں سے مجھے کچھ عطا فرمائی آپ نے انار انہیں دے دیا جب آپ گھر پہنچے ابھی گھر میں داخل ہوئے ہیں پیچھے سے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ آگئے حضرت بلال حبشی نے دروازہ کھٹ کھٹ آیا آپ نے جب پیچھے مڑ کے دیکھا کہ یہ کون آگیا میرے ساتھی تو حضرت بلال فرمایا کیا لے کے آئے ہو کہا جی یہ انار آئے ہیں آپ کے آپ نے فرمایا اچھا اتنے سارے کہا جی ہم حضور نے بھیجے ہیں آپ کے لئے آپ نے فرمایا دیجئے مجھے جب دیکھے نا تو حضرت علی گننا شروع ہوگئے ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو فرمایا یہ میرے نہیں ہے یہ کسی اور کہنے لے جاؤ وہ کہنے لگے نہیں حضور آپ کے ہیں فرمایا یہ میرے ہوئی نہیں سکتے تو حضرت بلال کہنے لگ یہ آپ کے کیوں نہیں ہے فرمایا اگر میرے ہوتے تو یہ دس پورے ہوتے کہا کیوں فرمایا میں نے ایک اللہ کی راہ میں خیرات کیا ہے اور اللہ نے فرمایا ہے جو میری راہ میں ایک چیز خیرات کرے میں دس عطا فرماتا ہوں یہ میرے نو کیوں ہیں آپ مسکرائے حضرت بلال اور جے میں سے ایک نکال کے بیچ میں رکھ دیا فرمایا یہ سارا واقعہ حضور مجھے بتا چکے تھے میں تو آزما رہا تھا فرمایا آپ پتا چل گیا علی کون ہے یہ حضرت علی المرتضی شیرِ خدا کی سخاوت کا عالم ہے پریکٹیکل ہر چیز کو آبازے فرما رہے ہیں بس اللہ تعالیٰ ان کے در کی خیرات ہمیں عطا فرما دے اگر آپ آبایا لینا چاہتے ہیں اور کہیں پسند نہیں آرہا فکر نہ کیجئے تاہر قادری آبایا کے پاس بہت خوبصورت کلیکشن ہے آپ دنیا میں کہیں بھی رہتے ہوں جلدی سے وزید کیجئے www.tahirqadriabaya.com اور اپنی پسند کا آبایا آرڈر کیجئے